اثر احشور ہے ایک ایک شہادتیں پیش ہو رہی ہیں قاسم بھار بھار امام کی خدمت میں آتے ہیں امام سے اذن جہاد لیتے ہیں جس یتیم کو امام نے خود پالا ہو اسے کیسے مرنے کی اجازت دے دیں قاسم کبھی امام کے پاؤں پڑتے ہیں کبھی امام کے ہاتھوں کا بوسہ لیتے ہیں آخر کار جب اجازت دینا پڑی تو وہ بھی اس صورت میں جب قاسم وہ تعویز لے کے آئے بابا کی تعویز امام حسین کو پیش کی جس میں لکھا تھا کہ میرا یہ صدقہ قبول کرنا عاجرکم علی اللہ امام نے قاسم کو اپنے ہاتھوں سے تیار کیا ننے سر پر امامہ رکھا اور آداب کفن میں جانتے ہو امامے کے دونوں سروں کو سینے پر رکھ دیا جاتا ہے امامے کے دونوں سروں کو قاسم کے سینے پر رکھا قاسم کو اٹھا کر خود سوار کیا آگے بڑھے گھرے با نے قاسم کو چاک کیا پوچھا چچا یہ کیوں کہا بیٹا یہ یتیموں کی نشانی ہے اس کے بعد گلے رکھ کر بھائی کی نشانی سے اتنا روئے کہ مقتل کے الفاظ ہیں حتی غوشی علیہما کہ قاسم اور حسین دونوں بے ہوش ہو جاتے ہیں اللہ رہے مصیبتِ زینب بھائی بے ہوش ہے قاسم بے ہوش ہے چھڑکاؤں کے لیے خیام میں پانی کا بندبس نہیں ہے قاسم نے اجازت لی کارزار کی طرف روانہ ہوئے دادِ شجاعت دی عدا نے کہا یہ حیدرِ کرار کا پوتا ہے اسے یوں تم شکست نہ دے سکوگے جس طرح حمزہ کو چھپ کر وار کیا تھا اسی طرح کا وار قاسم پر ہوا قاسم وہ تنہا شہید ہے جو جب گوڑے سے گرا تو امام کو سلام نہ کیا کہا یا عمّا ادرکنی چچا بتیجے کی خبر لیجئے جب قاسم کا گرنا تھا اللعین آگے بڑا سینے قاسم پر سوار ہوا سر تن سے جھدا کرنا عجركم علاللہ میں بیان نہ کر سکوں گا نہ امام حسین یہ منظر دیکھ سکتے تھے عقاب کی مانند قاسم کی طرف بڑے امام کو دیکھ کر یہاں کا سپاہ اس طرف چلی گئی ادھر کی سپاہ اس طرف آگئی کہنے کو یہ دو سادہ جملے ہیں لیکن اس سپاہ کے آنے جانے میں بدنِ قاسم پائے مال ہو گیا عزاداروں دو مصیبتیں ہیں جس میں امام کا ایک ہی شریک ہے جو بدن پامال ہوا ہے ایک قاسم کا بدن پامال ہوا ہے ایک حسین کا بدن پامال ہوا ہے دو بدن ہیں کربلا میں جو پامال کیے گئے ہیں لیکن عرض کروں میں جو حسین کا بدن جب پامال ہو رہا تھا تو حسین شہید ہو چکے تھے لیکن قاسم کا بدن جب پامال ہو رہا تھا ابھی قاسم زندہ تھا حسین زندہ تھا حسین کی نگاہوں کے سامنے اس مصیبت کو نجا نے حسین نے کیسے برداشت کیا قاسم کے سرہانے پر آ کر بین کیا بہیہ بیٹا قاسم تو نے مجھے پکارا میں تیری مدد کو نہ آسکا حجرکم علی اللہ اس قاسم کو جسے امام نے خود سوار کیا تھا اتنا چھوٹا تھا کہ گوڑے پر خود سوار نہیں ہو سکتے تھے جب اس لاش کو اٹھایا لاش کو سینے سے لگایا تو مقتل کی رواہ آیت ہے کہ قاسم کے دونوں پاؤں زمین کربلا پر خد کھینچ رہے تھے خیمگاہ میں قاسم کو لا کر شہدہ کے ساتھ لٹایا مقتل میں ہے ایک طرف علی اکبر کا لا شاہ ہے ایک طرف قاسم کا لا شاہ ہے درمیان میں حسین مظلوم ہے ایک دفعہ پر یاد بلند کی واغربتہ